بسم اللہ الرحمن الرحیم سمودی وغیرہ بنا کے دکھاتے ہیں تو آج ہم آپ کو تربوس کا جوس بہت مزیدار بنا کر آپ یہ دکھاتے ہیں اور یہ کیونکہ اتنا حسین اور اس کا کلر اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بچے اور بڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے اور کھاتے بھی ہیں اور اس کا جوس پیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کا بہترین پھل ہے اور گرمی میں آپ کو بتا ہے تھنڈی تھنڈی چیزیں اور جوس وغیرہ پینے کا بہت زیادہ دل چاہتا ہے زبردست تاثیر رکھتا ہے یہ گرم ملاDE کی شدت کو کم کرتا ہے پانی کی کمی تو بہت ہی زیادہ بری کرتا ہے نائنٹی پرسنٹ اس میں پانی ہوتا ہے تھنڈک کا احساس دلاتا ہے اور جو ہے ہمیشہ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں اور جو ہے کہ پانی نہ پہیں اس کے اوپر نقصان کرتا ہے اس کے اوپر پانی پینیں گے اس میں منرل ویٹامنزcü ویٹامین اس کلشیم پوٹیشیم ویٹامنن سی بہت زیادہ ہوتا ہے ویٹامنے ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اس کے اندر میدے کی نہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے ویٹامنز ہوتے ہیں اس لیے ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ توانائی رکھتا ہے یہ اور میں آپ کو بہت زیادہ اس کے فائد بتا رہی ہوں کہ شوگر والے جو ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ میٹھا شوگر ہوتی ہے اس کے اندر تو شوگر والے جو ہیں وہ کم کھائیں اس کا استعمال کریں اور اس کو زیادہ تر صبح نہ ہارمو جو ہے وہ کھائیں تو اچھا ہے خالی پیٹ ہونا چاہیے مطلب افتار کے وقت آپ کھا سکتے ہیں اس لیے کہ افتار میں بھی پیٹ کھالی ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ پسند تھا اور وہ اس کو خجور کے ساتھ کھاتے تھے تو آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ افتار میں جو ہے پہلے خجور کھالیں پھر جو ہے تربوس کھالیں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتا ہے یہ پانی کمی بہت زیادہ پوری کرتا ہے اور اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے فائدے مند ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسکین پر لگائیں گے تو آپ کی اسکین بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اس قدر اس کے فوائدی فوائد ہیں ویٹیمن قوت مدافعت بڑھاتا ہے ہماری اور اس کا جوز بہت زیادہ فائدے کا ہے اس کے بیج بہت اچھے ہوتے ہیں اگر خدا نہ کرے جسم کے اندر کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کے بیج جو ہے میدے کے زخم جو بھی اندرونی زخم ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اس سے سینے کی جلن گیس تعدابیت اس کو دور کرتا ہے پشاب آبا رہے دل کے لیے تو بہت ہی دادہ اچھا ہے تو دیکھیں اتنے سارے فوائد میں آپ کو روز بتاتی ہوں کوئی نہ کوئی جو چیز میں بناتی ہوں تو پہلے اس کے فوائد بتاتی ہوں تو آج میں دو طرح سے بناؤں گی اس کا جو ہے ملچ شیک بھی بناؤں گی اور اس کا جو ہے جوز بھی بناؤں گی تو یہ جو ہے نا تقریباً جو ہے ڈیڑھ کلو کا تربوس تھا میں نے اس کو اس طرح کاٹ لیا ہے اور ابھی میں پہلے اس کو جو ہے گرینڈ کرتی ہوں اور میں براؤن شوگر ڈالوں گی یا شہیڈ ڈالوں گی آپ جو ہے وائٹ شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسے وائٹ شوگر جو ہے کم سے کم استعمال کیا کریں اس کو میں گرینڈ کر کے لاتی ہوں پھر میں اس میں دودھ میں جو ہے اس کو مکس کر کے دکھاؤں گی زبردستہ آپ کے پتہ ہے کہ آج کل باہر جو ہے یہ جگہ جگہ ٹھیلوں وغیرہ پہ ویسے تو ہوتلز میں ہوتا ہے لیکن ٹھیلوں پہ میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ لوگ اس کو پی رہے ہوتے ہیں اس کو بہت دیکھ بال کے پینا ہوتا ہے ایسے ہی نہیں پی لیا کریں اب اس لیے میں آپ کو گھر کا بنا کر دکھا رہی ہوں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ گھر میں بنائیں اور مزید سے پیئیں اس کو بچے بہت شوق سے پیتے ہیں بچوں کے لیے تو یہ اتنا اچھا ہے بہت زیادہ پانی کی کمی پوری کرتا ہے بچوں کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ ہر چیز بچے بجائے اس کے کوئی اور کولرنگ وغیرہ پیئیں تو آپ اس طرح کی جوس وغیرہ بنا کر دیں گے بچے بہت زیادہ شوق سے پیئیں گے تو چلے میں آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں یعنی کہ یہ ڈیڑھ کلو میں سے ایک کلو نکلا ہوگا اس میں سے میں آدھے کلو جو ہے گرائنڈ کرتی ہوں شگر ملاتی ہوں براؤن شگر اس میں ایک کپ ملاؤں گی براؤن شگر یا آدھا کپ ملاؤں گی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال لیجئے گا اور پھر میں آپ بھی لے کر آتی ہوں پھر دکھاتی ہوں آپ کو سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ایک کلو دوٹ لیا کلکرین دوٹ لیا اور جو میں نے تربوز مل ساتھ میں اور ایک کلو دوٹ لیا ویڈیو آپ کو چاہیں تو اس میں چار خجوریں بھی ڈال سکتے ہیں وہ زیادہ طاقت کی ہو جائیں گے میں نے خجوریں نہیں ڈالا ہے لیکن اکثر میں ایسے بھی کرتی ہوں اور میرے بچوں کو تربوز کا شروع بہت پسند ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ماشاءاللہ ہر چیز گھر میں بناتی رہتی ہے اس ویہے سے میں اکثر اپنے بچوں کے بارے میں باتا ہوں کہ ان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے گھر کی چیزیں تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی برکت ہوتے پھر ہم یہ جو ہم نے مکسٹر بنایا یہ اس میں ڈال دیا ہم نے جھوٹ کے اندر ہم نے یہ مکسٹر ڈال دیا زبردستا بہت ہی مزی کا یہ جو ہے گرمیوں کی جو ہے خاص دش ہے یہ جوس ہے ڈش نہیں گرمیوں کا توفہ ہے اس کے بعد ہم نے چینس چھوٹے چھوٹے جو ہے تربوز کے بنا لی ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیز بنا لی ہیں ہم نے وہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بتائیے ہوا نا باہر جیسا جوس جو آپ لوگ جا جا کے باہر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے باہر جا جا کے یہ پیتے ہیں گھر میں بنایئے مزی کا بلتا ہے یہ اس میں آپ پستے بزام بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم بالنگا ڈال لیجئے چاروں مغز میں تو بچوں کی وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی ہوں جیسے آج تو میں ویڈیو میں اتنی جلیلتی بنا رہی ہوتی ہوں میں بعد میں جاؤں پھر جب بناتی ہوں تو چاروں مغز ہے شہد ہے خجور ہیں اس طرح کی چیزیں ڈال لیں اور پھر یہ برب ڈال دیں ہم نے بسم اللہ کی ورکت سے تھنڈا تھنڈا مزے دار اور رمضان کا خاص تحفہ ہے انشاءاللہ رمضان میں آپ یہ پییں گے تو آپ کو انشاءاللہ گرمی کا بلکل احساس نہیں ہوگا پانی کی کمی نہیں ہوگی بہت زبردست کا یہ جوز ہم نے بنا دیا ہے یہ دیکھیں تیار ہے اور ابھی میں آپ کو ایک اور جوز بنا کے بتاتی ہوں تو پھر دیکھیں ایک اور جو میں آپ کو جوز بنا رہی ہوں بتا رہی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ میں نے یہ کوارٹر کپ جو ہے رو افضل لے لیا ہے میں نے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی مکس کروں گی بسم اللہ الرمانی نعیم کی برکتوں سے آدھا لیٹر کے قریب میں نے پانی مکس کر دیا اس میں اور جب میں رو افضل ڈالتی ہوں تو پھر میں چینی نہیں ڈالتی ہوں کہ رو افضل تو خود ہی اتنا میٹھا میٹھا ہوتا ہے آپ اس میں جوے دو لیموت ڈال سکتے ہیں اس کے اندر مزا آ جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم اسی طرح یہ باری چھوٹے چھوٹے کیوبز کے طرح بنا دیئے ہم نے تربوش کے یہ ڈال دیئے ہم نے اس کے اندر دیکھیں کتنا دربردست نیز بن جائے یہ وہی جوٹ ہے جو سب جگہ جگہ جب بہت زیادہ مشہور ہے یہ پشاور وغیرہ میں تو بہت زیادہ شوق سے لوگ چیتے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے لوگ تو تربوش سے ڈڑتے ہیں آپ یقین کریں آپ سوچیں گے میں آپ سے ایسے کہہ رہی ہوں اکثر میں نے سنا تربوش ہم نے کھاتے بھئی تربوش سے ڈڑ لگتا ہے میں نے کہا تربوش سے کیا ڈڑ لگتا ہے اس سے حیدہ ہو جاتا ہے ایسی تھوڑی ہوتا ہے اللہ نہ کری ہے تھا اللہ کا نام لے کے آپ لوگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر چیز جو ہے اللہ کی ذکر سے شروع کریں انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی آپ کو بس دو خیاء آپ دو باتوں کا خیال رکھیں اس کو جو ہے کھانا کھانے کے بعد نہ کھائیں نہ ہار مو کھائیں اور اس کے اوپر جو ہے پانی نہ پیئے آپ دیکھیں کتنا زبردست ہی ہمارا بنائے اس کے اندر آپ اس میں بھی کالا لماک اور بہت ہی زیادہ ڈال سکتے ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں میرا ہمارا زبردست ہے یہ ہمارا جوت کے ساتھ ہم نے بنایا ہے جہاں بہت ہی زیادہ دونوں کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارا ہی دونوں جوس تیار ہو چکے ہیں بہت زیادہ فائدے کے ہیں بلٹ پریشر سے کولیسٹرول سے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ اس میں لائکو پین ہوتا ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ زیادہ فائدے کے ہیں اور جو لوگ یرکان کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت سے زندگی عطا کرے یرکان کے نہیں تو بہت زیادہ فائدے کا ہے یرکان جن لوگوں کو ہے کسی بھی ٹائپ کا اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے کہ یہ پییں گے آپ زیادہ سے زیادہ اس کے استعمال کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے تمام تکلیفیں دور ہوں گی اور جن لوگوں کا پیٹ پھولتا ہے سوجن ہوتی ہے اس کے نہیں بہترین ہے گردے کی نہیں ہے پتے کی نہیں ہے مسانے کی نہیں ہے بہت زیادہ اچھا ہے یہ اور بس آپ کو اتنی زیادہ میں نے جو ہے اس کی اس کے فوائد بتا دیئے پھر بھی لوگ ڈریں گے یا نہیں پییں گے تو پھر ان کی مرضی ہے اسے ڈرنا چھوڑ دیجئے اور اس کا استعمال کیجئے اللہ کا نام لے کے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ پی جئے گا اور رمضان میں انجوائے کیجئے گا انشاء اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کو کوئی بھوک نہیں لگے گی اور انشاء اللہ تعالیٰ کوئی گرمی دور کرتا ہے بتایا میں نے بار بار آپ کو کہ پیاس پیاس نہیں لگنے دیتا ہے پانی کی کمی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح زندگی سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہر مشکل ہے ہر پریشانی ہے ہر بیماری سے بجائے ناغانی آفتوں سے بچائے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کریں اللہ حافظ